جو ہم کہتے ہیں CT scan اور biomarkers کیونکہ اس کا بہت misuse ہو رہا ہے اور وہ نقصان دے بھی ہو سکتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو CT scan آج کل بہت زیادہ لوگ کرا رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جب بھی ان کی covid positive report آئی تو ایک دم CT کرا لیں سب سے میں پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ شروع میں CT کرانے کیا کوئی فیدہ نہیں ہے mild جو آپ کو اگر infection ہے mild covid ہے تو CT سے کوئی فیدہ نہیں ہے CT میں کچھ patches آئیں گے کئی studies ہوئے ہیں ایک study ہوئے جنہوں نے asymptomatic لوگوں میں CT دیکھا اور یہ پایا کہ 30 سے 40% asymptomatic لوگ جن کو کوئی لکشن نہیں ہے صرف ان کا covid positive ہے ان کے CT میں بھی کچھ patches آتے ہیں اور وہ اپنے آپ بینہ treatment کے ختم ہو جاتے ہیں تو اس لئے CT کرانے کا کوئی فیدہ نہیں ہے especially اگر آپ کو mild illness ہے آپ home isolation پہ ہو اور آپ کی saturation ٹھیک ہے اور کوئی ایسے کوئی لکشن نہیں ہے دوسرا اس کا نقصان سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم ایک CT کراتے ہیں it is equivalent to almost 300 to 400 chest x-rays آپ نے ایک CT کرائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے 300 x-ray کرا لیا chest کے اور یہ بھی data ہے IAE کا بھی International Atomic Energy Commission کا بھی data ہے جو radiation protection and medicine کی بات کرتے ہیں کہ بار بار especially younger age group میں CT کرانے سے risk of cancer in later life increases تو آپ نے آپ کو نقصان ہی زیادہ کرا رہے ہیں جب اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اپنے آپ کو radiation exposure کر رہے ہیں اور اس سے بعد میں cancer ہونے کا chance بڑھ سکتا ہے اس لئے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی symptom نہیں ہے mild disease ہے اور saturation ٹھیک ہے تو please CT نہ کرائیں CT تب ہی کرانے کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ کو moderate illness ہے اور آپ hospital میں admit ہو رہے ہیں اور اگر doubt ہو تو پہلے chest x-ray کرانا چاہئے اس کے بعد ہی CT scan کرائیں موسیقی